احمدہ واد سورت نوائیڈا یہ سبھی کے سبھی عودیوگک شہر ہیں اسی کے علاوہ جو ہمارا دلی ہے یہ بھی ایک کافی بڑا عودیوگک شہر ہے جہاں پر کئی سارے بڑے بڑے فیکٹرییاں کمپنیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی پر ان فیکٹریز میں اتنے جیدہ شرامیکوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت یہ فیکٹری کے مالک اکیلے پورا نہیں کر سکتے جس کے لیے انہیں ضرورت ہوتی ہے لیورر کانٹریکٹرز کی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی کمپنیوں کو لیور پروائیڈ کر سکے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لیور کانٹریکٹر کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کون کون سے رسک آنے والے ہیں سب سے ایمپورٹن چیز کتنی روپے آپ اس میں لگائیں گے کتنے روپے آپ اس میں کمائیں گے کون کون سے لائسنسز لینے والے ہیں ایسے ہی کئی ساری چیز ہیں تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا ہیلو اورن ویلکوم فرنڈز میرے نام ہے نوپ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسی طریقے سے اور بھی ایڈیوکیشن سے ریلیٹیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی لیٹیسٹ ویڈیو کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ مسنا کر سکیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے تو آپ کو ایسے ایریا میں جانا ہوگا جہاں پر ادھکتر ایسی کمپنیاں آپ کو ملے جہاں پر لیبرز کی ریکوئرمنٹ رہتی ہے تو آپ ڈیلی جا سکتے ہیں ماثرہ میں کافی ساری کمپنیاں آپ کو مل جائیں گی سورت میں آپ کو کافی ساری کمپنیاں مل جائیں گی نویڈا میں بھی کافی ساری کمپنیاں ہیں جو بھی ادھیوک والے شہر ہیں آپ وہاں جائیں گے اور وہاں جتنی کمپنیاں ہیں سب میں آپ کو اپنا کارڈ ایک چھپوانا ہوگا اور وہ ویزٹنگ کارڈ دینا ہوگا ان کو بولنا ہوگا کہ میں ایک لیبر کانٹیکٹر ہوں اور اگر آپ کو لیبرز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیبرز سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا آپ کا جو بھی گاؤں ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں ایسے گاؤں میں جا سکتے ہیں جہاں پر جو پیسے ان کو ملتے ہیں ایک دن کے شرم کے وہ کافی زیادہ کم ہے اگر وہ لیبر کہیں کام کرنے جاتے ہیں اپنے گھر سے شبہ جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو چار سو اس طریقے سے ملتا ہے تو ان سٹیز میں اگر آپ جائیں گے بڑے مہانگروں میں جو ادھیوگ والے شہر ہوتے تو یہاں آسانی سے پانچ سو سے چھ سو سات سو روپے تک ایک لیبر کو دیے جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا کام ہے اور کتنی دیر تک کام کرایا جاتا ہے اس کمپنی میں ایک حساب شکر دیکھا جائے تو ایک لوکلی گھر میں رہنے والا بندہ جو کام کرنے جاتا ہے وہ اگر کہیں باہر کسی بڑے شہر میں کام کرنے جائے گا تو اپروکس وہ اپنے گھر کی کمائی کی دگنی انکم جا کر کر لیتا ہے تو وہ آسانی سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کمانے کے لیے ہمیں کہیں جانا چاہیے تو آپ ویسے لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں کمانے کے لیے اپنے گاموں سے اور ویسے لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے آپ کو ویسے لوگوں کی ایک پوری ٹیم بنانی ہے جو کی آپ کے کہنے پر کسی کمپنی میں جائے پر آپ کو یہ چیز بھی سنکشت کرنی ہوگی کہ آپ جس کمپنی میں ان لوگوں کو بھیج رہے ہیں کیا وہاں پر اس کمپنی میں جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ صحیح ہے اگر وہ کمپنی لیور کا بھگتان نہیں کر رہی ہے تو آپ کو یہ چیز سمجھ کے رکھنا چاہیے کہ جو لیور کانٹیکٹ ایکٹ 1970 ہے اس کے تحت آپ کو بھگتان کرنا پڑے گا آپ جمع دار ہوں گے لیور کے پیسو کے اس لئے آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے یہاں پر کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اگر آپ ویعاپار کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سنکشت کرنا ہوگا کہ آپ کانٹیکٹ پہلے سائن کروالے کر لیں اس کمپنی کے ساتھ میں کہ اگر میرا لیور آپ کے پاس کام کر رہا ہے تو آپ اتنے دن کے اندر میں اتنے روپے پیک کریں گے اس کو اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اپنا پرسنٹیج بھی فکس کرنا پڑے گا اگر ایک لیور کو کمپنی ساڑھے چھ سو روپے دے رہی ہے تو اس میں پچاس روپے آپ اپنا ڈک سکتے ہیں کمیشن بٹ وہ کمپنی سے پہلے ہی آپ کو بات کر لینی ہے کہ ہمیں ایک لیور پر آپ اتنے روپے دیں گے ایسا آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے کہ لیور بچارہ محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت کا فل آپ لے رہے ہیں اس کی محنت میں سے آپ کاٹ رہے ہیں تو یہ چیز بلکل سراسر گلت ہو جائے گی آپ کو لیور کا ایک بھی پیسہ نہیں لینا ہے آپ پر کیونکہ لیور خود اپنی محنت کر رہا ہے اپنے لیے آپ کو الگ رکھنا ہے پر لیور کے حساب سے وہ کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے بات کر کے رکھنا ہے ابھی بات کرتے ہیں کیا ہم کو اس کے لیے کسی بھی پرکار کے لائسنس لینے کی اوشکتہ ہوگی بلکل ہوگی آپ کو اس کے لیے لیور کانٹیکٹر لائسنس لینے کی اوشکتہ ہوگی جو کی آپ کو شرم سمادھان.gov.in ویب سائٹ جو انڈیان گورنمنٹ کی ہے اس پر ملے گی اس پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لیور کانٹیکٹر کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ کے رکھنا چاہیے یہاں پر کی کئی بار آپ بڑی سمجھ میں بھی فس سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی لیور کے ساتھ کسی بھی پرکار کی درگھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کے جمعیدار آپ ہوں گے کیونکہ آپ اس کو گھر سے لے کر گئے تھے اور اس چیز کو کافی زیادہ سیریس لینے کی اوشکتہ ہے آپ کو یہ سنشچت کرنا ہوگا کہ جتنے بھی لیور آپ لے کر آئے ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو کسی بھی پرکار کی یہ سمجھ کے رکھئے گا آپ ایک بار کو کمپنی کو پولیس کو گورنمنٹ کو آپ فیس کر سکتے ہیں بٹ فیملی والوں کو ان مجدوروں کے فیس کرنا آپ کے لیے کافی زیادہ مسکل ہو جائے گا اب یہ بات کرتے ہیں کہ لیور کانٹیکٹر کا بزنس اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کتنے روپے ہونے چاہیے اور کتنے روپے تک آپ کما سکتے ہیں تو دیکھیں اگر ہم یہاں پر روپے کی بات کریں کہ آپ کے پاس کتنے روپے ہونے چاہیے تو کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تو سمتھنگ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ کئی کیس میں اگر کمپنی نے بھگتان نہیں کیا ہے اور لیور کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری اس منت کی پیمنٹ ہمیں نہیں مل پائیے تو ویسے سیچویشن میں جب تک کمپنی آپ کو پیسے نہیں دے رہی ہے آپ اپنے پاس سے دیں گے ان لیوروں کو پیسے تو کم سے کم پچاس سے ساٹھ ہزار روپے آپ کو رکھنا پڑے گا اپنے پاس کم سے کم زیادہ سے زیادہ اور ادھیک آپ کو رکھنا چاہیے دو سے نائی لاک سمتھنگ اور اگر ہم اس میں ارننگ کی بات کریں کہ آپ کمائی کتنی کر سکتے ہیں تو کرنا کیا بھئی لیوروں کو آپ کو لے کر جانا ہے کمپنی کو دے دینا ہے باقی تو آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں گے تو ایسے میں اگر ایک لیور پر آپ کو پچاس روپے بھی مل رہے ہیں اور آپ نے کیول بیس لیور لگا رکھے ہیں شروعاتی طور پر بول رہا ہوں کل کو اگر آپ اپنی کمپنی بڑی کر لیتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں بھر شروعاتی طور پر اگر کیول آپ نے بیس لیور لگا رکھے ہیں پھر بھی کمپنی آپ کو پچاس روپے کے انسا آپ سے دے رہی ہے ایک ہزار روپے بیٹھے بٹھائے آپ کے ایک دن کے ہو رہے ہیں منت کے بنتے ہیں آپ کے تیس ہزار روپے لیوروں کی سنکھیا یادی آپ بڑھاتے ہیں تو اسی پرکار آپ کی جو ارننگ ہے وہ بھی بڑے گی اگر آپ لیوروں کی سنکھیا سو کر دیتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی ارننگ پانچ ہزار روپے ہوتی ہے یہاں پر اور اس پانچ ہزار کو اگر ہم ایک مہینے کے اس آپ سے دیکھیں پانچ گونے تیس تو آپ کا یہاں پر بنتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے تو ارننگ یہاں پر کافی اچھی غاسی ہے پر رسک بھی یہاں پر کافی اچھا غاسا ہے بابو اوکے گیس یہ تھی ایک چھوٹے ویڈیو کی آپ کس طریقے سے لیور کانٹریکٹر کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند ونے ماترم